ٹیک کے دیوانوں کے لئے خوش خبری آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے تو اسٹارٹنگ سے لے کے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ کو جا کے یہ سمجھ آئے گی اور آج کی ویڈیو میں ہم کیا بتانے والے ہیں پوری ڈیٹیل لازمی دیکھئے گا دوستو ہماری کا آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایگن بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بائیکیا پر بائیکیا اپلیکیشن پر بات کرنے والے ہیں تو آج میں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بائیکیا کی جو رائٹس آپ کے پاس آتی ہے تو وہ رائٹس اب اس پر بائیکیا نے کیا فیوچرز دیئے ہوئے کیا آفر دیوئے رائیڈرز کو تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس اپلیکیشن پر تو یہاں پر آپ کے پاس جو رائٹ آتی ہے تو اس کو آپ آفر بھی کر سکتے ہیں وہ آفر کیسے کر سکتے ہیں اور دوسری رائیڈرز ان کو بھی آفر جاتی ہیں صرف آپ کو آفر آتی ہے وہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں دوں گا تو تھوڑا انتظار کرتے ہیں کوئی ہمارے پاس بوکنگ آ جائے تو آگے پھر آپ میں بتاتا ہوں دو رائیڈیا ہمارے پاس آ چکی ہے سروس منزل کرائیہ پک اپ منٹ جو ہے وہ ساری ڈیٹیل بتا رہے تو سب سے پہلے ہم کورنگی کی جو رائیڈ ہمارے پاس آئی وی اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ فیوچرز دیے گئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں نو منٹس کا فاصل ہے تین کلومیٹر ہے اور انیس کلومیٹر کورنگی پر جانا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے قبول کا اپشن دیا اس کے نیچے آپ کو آفر دی ہوئے کہ آپ کسٹمر کو یہ آفر کر سکتے ہیں تین سو تیرہ اور تین سو چوالیس روپے اگر ان سے زیادہ کرایا کرنا چاہتے ہیں تو پینسل پر یہاں پر کلک کر کے یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں تین سو روپے تو یہاں پر آپ کی آفر چلی جائے گی تو دیوسرے جو رائیڈر سے وہ بھی کرایا پیش کر رہے ہیں تو کسٹمر کو جو سمجھ آئے گا وہ اس کو ایکسپ کرے گا اور یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کس کی ایکسپ کرتا ہے ریکویسٹ تو یہاں پر یہ سیکنڈ چلتے رہیں گے ہمارے پاس اور رائیڈرز جو آفر کرتے رہیں گے جس کی آفر کسٹمر کو سمجھ آئے گی اس کی وہ ایکسپ کر لے گا تو کسی کے ایکسپ نہیں کی اور پھر یہاں پر میں بتاتا ہوں اگر آپ نے یہ قبول کرنی ہے تو سمپل قبول کے جو گرین بٹن ہے اس پر کلک کرنا ہے اور یہ ہم نے کر لی ہے ایکسپ سمپل اور یہاں پر یہ ساری ڈیٹیل بتا رہا ہے اگر آپ کسٹمر تک کی لوکیشن پہ پہنچنا ہے تو یہ لوکیشن کا جو آئیکن کا اپشن دیا ہوا ہے تیر کا اس پر سمپل کلک کرنا ہے آپ نے اور یہاں سے یہ ٹرانسفر ہو جائے گا میپ میں اور یہاں پر آپ کو جو ہے بیسٹ روٹ آپ کو مل جائے گا قریبی روٹ جہاں جانے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھر سے لے کے آپ کی جہاں لوکیشن پہ کھڑے ہیں وہاں سے کسٹمر تک کا راستہ آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہے تو یہ تھا کسٹمر تک پہنچنے کا راستہ آپ چلتے ہیں اور لوکیشن کو ختم کرتے ہیں اور یہاں سے اوپر کرایا بھی لکھا ہوا ہے کسٹمر کے نام بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ وصول کتنا کرنا ہے ان کسٹمر کے والٹ میں کتنا ہے وہ بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور ٹائم بھی چل رہا ہے کہ آپ پہنچ رہے ہیں کتنی دیر میں وہ ٹائم بھی چل رہا ہے اس سے آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہے اور نیچے کینسل کا بھی اوپشن دیا ہوا ہے اگر آپ کسٹمر تک پہنچ گئے تو یہاں پر کلک کریں گے تو آپ ابھی کچھ دور ہے کسٹمر سے اور کینسل کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ دیا ہوا ہے اوپشن پہنچنے کے ایک منٹ کے اندر کینسل کرنے پر کینسلیشن فی لگے گی تو ٹک کرتے ہیں ہم تو یہاں پر اوپشن دیا ہوا ہے کسٹمر فون نہیں اٹھا رہا کسٹمر نے ارادہ بدل دیا کسٹمر کا بتایا ہوا پتہ غلط ہے کسٹمر انتظار نہیں کر رہا کسٹمر پتے پر موجود نہیں بوکنگ بائیکیا پالیسی کے خلاف ہے میں خود کینسل کر رہا ہوں تو جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ کال کا اوپشن دیا یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیئے ہوئے لکھے ہوئے آپ کی لوکیشن صحیح ڈالی ہوئی ہے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں یہاں سے آپ میسج بھی کر سکتے ہیں اور یہ وارس اپ کا بھی اوپشن دیا اور یہاں سے کلک کر کے آپ وارس اپ پر بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں وارس اپ پر بھی کسٹمر سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کال کرنا چاہے تو کال بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کلک کر کے موبائل نمبر پر کال کریں یا وارس اپ پر دونوں پر آپ کر سکتے ہیں تو بیک چلتے ہیں ہم اور یہاں سے یہ رائیڈ میں نہیں لینا چاہتا تو میں کینسل کر دیتا ہوں میں خود کینسل کر رہا ہوں اور یہ رائیڈ ہو جائے گی کینسل تو اس طریقے سے آپ رائیڈ اٹھا سکتے ہیں رائیڈ کی جو بھی آفرز آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے آرام سے کر سکتے ہیں اور یہاں آپ کے پاس رائیڈیں آتی جائیں گی آپ لوگ کلک کر کے دیکھتے جائیں گے آفر بھی کر سکتے ہیں سارے منٹس پیک اپ منٹس اور کہاں جانا ہے منزل کرایا سب یہاں پر دیا ہوا ہے اور بائیکیا نے یہ بہت اچھا فیوچرز نکالا ہے کسٹمر کے لیے آفر کے جو نکالی ہے کہ کسٹمر کو آپ آفر کر سکتے ہیں جہاں دو سو روپے کرایا بنتا ہے اس کے لیے آپ تین سو روپے کر سکتے ہیں ساڑھے تین سو روپے کر سکتے ہیں تو رائیڈر جو بھی ہوتے ہیں تو وہ آفر کرتے جائیں گے کسٹمر کو جس کی سمجھ آئے گی وہ اس کی ایکسپ کر لے گا تو یہاں سے ہم لوگ ہو جاتے ہیں آفلائن اور یہاں پر یہ میسج کا ایک آپشن دیا ہوا ہے یہاں پر بائیکیا جو ہے اعلانات کرتی ہے آپ کو نیوز موصول ہوئی تو یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بائیکیا کی جو بھی اعلانات ہوتے ہیں جو بھی آفرز ہوتی ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے بائیکیا وہ ساری ڈیٹیل یہاں پر مل جاتی ہے اور دوسرا آپشن ہے آفرز تو آفر اگر بائیکیا کوئی دیتی ہے کسٹمرز کو یا رائیڈرز کو تو وہ بھی یہاں پر شو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بوکنگ ہے بوکنگ میں اگر کوئی نیا مسئلہ درج کریں یا پرانا مسئلہ دیکھیں تو وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی یہاں پر پروفائل کا اپشن دوبارہ دیا ہوئے پروفائل بھی دیکھ سکتے ہیں اور بیک چلتے ہیں رقم جمع کروانا تو اگر آپ رقم جمع کروانا چاہتے ہیں اپنے بائیکیا کے اکاؤنٹ میں جو کمیشن لیتی ہے بیس پرسن تو وہ آپ نے جمع کروانا ہوتے ہیں وہیں سے آپ کی مائنس ہوتی ہے کسٹمر سے جو آپ کیش لیں گے اور وہی اسی میں سے بائیکیا کی جو کمیشن ہے بیس پرسن وہ آپ کی اکاؤنٹ میں سے مائنس ہوتی رہے گی اور یہاں پر یہ اپشن دیا ہو جیس کیش میں مسئلہ ایزی پیسہ میں مسئلہ کوئی اور وجہ تو یہ یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں ان کو ان کے ہیلپ لائن ہے اگر آپ کے پیسے جمع نہیں ہو رہے تو وہ بھی آپ یہاں پر آرام سے بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اضافی آمدن کا بھی اپشن دیا ہوا یہاں پر اضافی آمدن کی رقم میں مسئلہ اضافی آمدن وصول نہیں ہوئی قبولیت کا مسئلہ ریٹنگ کا مسئلہ تکمیل کا مسئلہ ٹرانزیکشن آئیڈی کا مسئلہ والٹ کے بیلنس کا مسئلہ یا کوئی اور وجہ تو یہاں سے بھی آپ اضافی آمدن کے حوالے سے بائیکیا سے کانٹیکٹ میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد رقم نکلوانا تو رقم جو آپ کے بائیکیا والٹ میں موجود ہے وہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں تو یہاں پر پہلا اپشن ہے ٹرانزیکشن آئیڈی موصول نہیں ہوئی کیش کی وصول وصولی کرنے میں تاخیر گلت ٹرانزیکشن آئیڈی گلت شناکتی کارڈ درج کر دیا تو یہاں پر ساری ڈیٹیل بائیکیا سے آپ لے سکتے ہیں اپلیکیشن کا مسئلہ اگر کوئی آتا ہے تو اپلیکیشن کے یہ آپشن دیا بوکنگ اٹک گئی ہے مطلعہ بوکنگ اٹک جاتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہاں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسرا آپشن ہے بوکنگ قبول کرنے کے بعد پیک اپ تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ لوکیشن کا کبھی کبھار ایشیو ہوتا ہے جی پی ایس کا مسئلہ موبائل کا مسئلہ ایپ اپ ڈیٹ کا مسئلہ ایپ اپ ڈیٹ جب بھی ہوتی ہے تو پلے سٹور میں جا کے آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے اور لاغن کا مسئلہ اوٹی پی محصول نہیں ہوئی تو یہ بھی اپلیکیشن کے حوالے سے آپ ہیلپ نین سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آخری آپشن دیا ہوئے اکاؤنٹ بلوک کا تو اگر آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو چکا ہے ہیلمٹ جیکٹ ماسک دستانے کی وجہ سے بلوک منفی والٹ بلوکنگ مسلسل کینسل کسٹمر کی شکایت جالی بلوکنگ لائسنس کی میاد ختم کوئی اور وجہ تو اکاؤنٹ کے حوالے سے یہاں سے آپ کسٹم بائیکیا سے بائیکیا کے جو ہیلپ لائن ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو پسند آئے ہوگی اور ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور نالیس والی اپٹیکیشنز اور ویڈیوز لاسکیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ